بس سات دن اللہ کے ایک نام کا وظیفہ کر لیں پھر جو معززات ہوں گے خدا پین آنکھوں سے دیکھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے معزز سامین اکرام و حضرات آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی دلی مراتوں کو پورا کرے گا دعاوں کو سنے گا آپ پر اپنی رحمت پڑی نظر کرم فرمائے گا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے اور اگر آپ لوگ آج کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے تین لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو تین لاکھ عطا کرے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں جب میں آپ کو جس طرح سے بتا رہی ہوں اسی طرح سے اگر آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کر لیا اور اس عمل کی جو مراد ہے جو اس وظیفے کا طریقہ ہے یقین کریں اس کو کرنے کے بعد آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں جب پھر آپ لوگوں کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور مصیبتیں آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں وہ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں پریشانیاں مصیبتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں کسی کو دینیاوی پریشانی ہوتی ہے کسی کو بیماری کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں یعنی پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں تو ہر طرح کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو لازمی کر لیں جس طریقے سے عمل بتایا جائے گا اسی طریقے سے آپ کریں اور ان تمام فوائد اور فضائے سے مستفیض ہو سکیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا آج کا وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے کرز ایسے ہیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کرزداروں کی گالیاں سن سن کا بیزار ہو گئے ہیں وہ اپنی زندگی سے مجوس ہو چکے ہیں ہار بیٹھے ہیں اور اس طرح کے برے خیالات آ رہی ہیں کہ میں خود کشی کا لوں آپ بے فکر رہے ہیں صرف اس عمل اس وظیفے کو کر کے دیکھیں آپ لوگ یقین کریں ابھی جو مہینہ چڑھ رہا ہے یہ ربیل ثانی کا مہینہ ہے تو آپ لوگ اس مہینے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ کوئی خاص مہینہ ہو دن ہونا چاہیے کوئی بھی ہو ایسے ربیل ثانی کے مہینے میں اس کے اندر ہر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نیا فاتحہ کرتا ہی ہے اپنے اقا کے نام کا کسی نہ کسی غریب کو کچھ نہ کچھ کھلاتا ضرور ہے بڑی گیارمی کا مہینہ ہے بہت لوگ مانتے ہیں تو لہذا آج کا یہ وظیفہ آج کا عمل ان لوگوں کے لئے یہی ہے جو لوگ مفرس ہیں جو لوگ پریشان حال ہیں جو لوگ اللہ پاک کے حضور گرگرا کے ہاتھ چھوڑ کے مانگ مانگ کے تک چکے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ لوگ اس وظیفے کا سہارہ لیں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنے گا اللہ پاک ان کو ضرور اطاع کرے گا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک کا کوئی نام لیوا ہو اللہ پاک کو کوئی بکار مصیبت کے اندر اللہ پاک اس کی مدد نہ کرے اور اس کی مدد کو نہ پہنچے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ پاک تو وہ ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لہذا آج کا یہ مکمل عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس عمل کو آپ لوگوں نے کیسے کرنا اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے گھر سے سننا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں محترم ناظرین اکرام عمل آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں اور سونے سے قبل اطل کرسی تین بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دھم کر لیں تمام بدن پر ہاتھ پھیل لیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد با وضو ایک سو ایک بار جی عمل آپ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشری پڑھیں وہ عمل یہ ہے رات کو سوٹتے وقت یہ آیت پڑھ کر سو جائیں اگر چور آ بھی جائے تو گھر سے مال چڑھا کر بھاگ نہ سکے گا تمام راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے وہ آیت یہ ہے آپ لوگوں کو سپرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ اس کو سپرین شوٹ لے لیں آپ اس کو لکھ لیں اگر جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو لکھ لیں سپرین شوٹ لے کے رکھ لیں یہ استخارہ بہت ہی مجرب ہے جو شخص اپنے کام کا انجام ملوم کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس کے حق میں اس کو کر سکتا ہے اس کے کام کرنا بہتر ہے یا نہیں اس کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء تازہ وضو کر کے یہ اول تین بار دروشری پڑے اس کے بعد دس بار سورہ فتحہ پڑے اس کے بعد گیارہ بار سو بار گیارہ سو بار سورہ اخلاص پڑے آخر میں تین بار پھر دروشری پڑے اور اے پاک مستر پر دہنی کروڑے کی بلے کی طرح مو کر کے سو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کا انجام خواب میں دیکھ لے گا اگر خواب کی تبیر سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم دین سے اس کی تبیر پوچھ لیں ایک سفید کپڑا لیں اور اس کو حلدی میں رنگ کر چالیس فیتے بنا لیں اور روزانہ ایک فیتہ جلائیں بعد نماز عشاء جلائیں روزانہ چالیس دن تک مسلسل بلاناغہ جلانا ہے اس کمرے میں فیتہ جلائیں جس میں سوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سیب اور جن بھاگ جائے گا بعد مرتبہ لڑکی ہیں اچھے رشتوں کی تلاش میں اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ جاتی ہیں پھر رشتے نہیں آتے جا آتے ہیں تو اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اس محول میں لڑکی کا زندگی گزارنا جہنم سے کم نہیں ہوتا ایسے صورت میں والدین کی پیریشانی ان کو قبل از وقت بڑا اور بیمار بنا دیتی ہے لڑکیوں کی جل شادی اور اچھے رشتوں کے لیے جو عمل مجرب ہے پابندی شرط ہے اگر اس عمل کو پابندی کی جائے تو انشاءاللہ اللہ لڑکی کا اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے گا عمل یہ ہے لڑکی خود یا اس کی والدہ یا بہن یا بھائی والد وغیرہ ہر بدھ کو باوضو اول گیارہ بار دروشری پڑے اس کے بعد سورہ یوسف مکمل تلاوت کرے آخر میں گیارہ بار دروشری پڑھ کر شادی کی دعا کرے اس کے طرح ہر پیر کو باوضو اول وگیارہ بار دروشری پڑے اس کے بعد سورہ احضاب کی تلاوت کرے آخر میں اس وقت تک کرے جب تک شادی نہ ہو جائے شادی ہو جانے کے بعد چھوڑ دے انشاءاللہ اچھی اور مناسب جگہ پر رشتہ ہو جائے گا آج گل سفلی جادو ٹونے عام ہے جس سب اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمزور تعلق کے سبب پھیلتا جا رہا ہے اور بے شمال لوگ اس کا شکار ہو کر کاروبار صحت عزت نوکری سے ہاتھ چلا جا رہا ہے وہاں سفلی جادو کی کوئی چیز پڑی ہے اس کے جھپٹ میں آ جاتا ہے اور نہ کرتا ہے اگر نہا کی سزا بخت نہیں لگتا ہے جادو ٹونہ سفلی اور جھپٹ سے حفاظت کے لیے یہ عمل بہت کام جاب ہے اس کی برکہ سے ان سب کرتوتوں سے حفاظت رہتی ہے اور وہ عمل یہ ہے اول نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھیں عورتیں اپنے گھر میں ازان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں نماز میں ناغہ نہ کریں نماز چھوڑیں ہر فرض کے بعد ایت الکرسی ایک بار سورہ فلق مکمل ایک بار سورہ الناس مکمل سورت ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیل لیں اور سینے پر بھی پھونک مار کر دم کال لیں رات کو سونے سے پہلے وضو کال لیں اور سونے سے قبل ایت الکرسی تین بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کال لیں تمام بدن پر پھیل لیں اشیاء کی نماز اشیاء کی نماز پڑھنے کے بعد با وضو ایک سو ایک بار عمل پڑھیں اول وقت آخر گیارہ گیارہ بعد روشی پڑھیں وہ عمل یہ ہے یا حافظو یا رزاکو یا کریمو یا خلیمو یا ناصرو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہر قسم کے سکھلی اور جدو ٹونے اور جب سے حفاغت رہے گی اگر بلگم کی وجہ سے خانسی کی شکایت ہو تو لہوری نمہ کے سات دلیاں چنے کے برابر لیں اور ہر دلی پر سات سات مرتبہ ایت الکرسی پر کر دم کریں اور نخار مو ایک دلی دزانہ چوس لیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سات روز میں بلگمی خانسی سے اکلی طور پر نجات مل جائے گی اگر کوئی مشکل مرحلہ پیش آ گیا اور اس کے لئے دعا کرنی ہو تو باوضو تین سو تیرہ مرتبہ ایت الکرسی پر کر دعا کریں تو اللہ اللہ کے کلام کی برکت سے اس دعا کی ضرور قبول ہوگی اگر دل میں درد رہتا ہو تو ذرا چلنے پھننے سے دل زور زور سے دھڑکتا ہو ذرا سا باری کام کرنے سے سانس پھول جاتا ہو ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چینی کی تین پلیٹ سادھی بغیر پھول والی لیں اور ہر پلیٹ پر باوضو ایک بار ایک ایک بار اعتل کرسی زافران کو ارک اغلا میں گول کا لکھیں اور ایک پلیٹ جمعہ کے دن بعد نماز اثر باوضو پانی میں گول کر وہ پانی پی لیں دوسری پلیٹ پر پیر کے دن بعد نماز اثر باوضو پانی سے دھو کر وہ پانی پی لیں تیسری پلیٹ جمعہ رات کے دن بعد نماز اثر باوضو پانی سے دھو کر وہ پانی پی لیں اس سمل کو مسلسل بلاناغہ تین ہفتے تک کرنے سے انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا ان تمام وضائی میں سے جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں محترم ناظرین اعتلاق ننوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ مارکس میں ضرور ٹائپ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تنک جب ویڈیو نیو اپلوڈ ہو تو آپ اس کو وظیفے کو پڑھ سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا